بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر آج میں آپ کو ایک حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہا ہوں اس طرح لوگ اپنے چہرے پر اچھائی کا نکاب چڑھائے رکھتے ہیں اور جب ان کے چہروں سے نکاب اترتا ہے تو ایسی حقیقت سامنے آتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں سعودی عرب کے ایک گاؤں میں ایک گرانہ تھا جہاں ایک لڑکی اس کا شوہر ارساس سسر رہتے تھے اس کا سسر بہت نیک اور شریف انسان تھا پورے گاؤں میں اس کی شرافت کے لوگ گیت گاتے تھے جبکہ اس کے برقس اس کی بیوی کا مزاج خاصہ تیز تھا ہر وقت بولتی رہتی محلے میں ہر آئے دن اس کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہو جاتی تھی سب لوگ اس کی بیوی سے تنگ تھے یہی آل ان کا بھی تھا وہ بھی اپنی بیوی سے بہت پڑیشان رہتے تھے گھر میں ہوتی ہر وقت کی کچ کچ سے وہ تنگ تھے لیکن اپنے نرم مزاج کی وجہ سے کبھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتے تھے جس کا فائدہ ان کی بیوی خوب اٹھاتی اور ہر وقت اپنے شوہر پر تنز کے تیر برساتی رہتی اور وہ خموشی سے سنتے رہتے اور جب سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا تو گھر سے باہر چلے جاتی گاؤں کے وسط میں ایک کمہ تھا جس کے آس پاس لوگوں نے چار پائیاں لگائی ہوئی تھی اور وہ جگہ مردان خانے کے نام سے مشہور تھی وہ جب بھی اپنی بیوی کی چک چک سے تھک جاتے وہاں آ جاتے وہاں گاؤں کے اور بھی مرد حضرات آتے تھے وہاں ان کی دوستی کچھ گاؤں کے لوگوں سے ہو گئی یار تو اتنی بدتمیزی کیسے برداشت کا لیتا ہے اپنی بیوی کی ایک آدمی جو کہ عمر میں ان کی برابر تھا اس نے ان سے پوچھا تو وہ بس مسکرا دیئے بس گصہ کر کے کیا ہو جائے گا مسئلے ہی بڑھیں گے انہوں نے تحمل سے کہا میری ایسی بیوی ہو تو میں گھر سے نکال دوں یا مو توڑ دوں اتنی زبان درازی پر دوسرے آدمی نے بھی بات میں حصہ ڈالا مرد بننے کیلئے ہاتھ چلانا ضروری تو نہیں میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اللہ میری بیوی کو ہدایت دے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے انہوں نے جواب دیا ارے ساری زندگی تو گزر گئی اب تو تیری بہو بھی آگے ان کے دوست نے مزاگ بناتے ہوئے کہا جواب میں وہ چوپی رہے لیکن لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چوپی کیا رنگ دکھانے والی ہے جیسا سب سوچ رہے تھے سچ بالکل اس کے برق سونے والا تھا جسے دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی کی راہ لی مسجد کے راستے تک وہ ذکر و ذکار میں مگن تھے یہ ان کا معمول تھا وہ وقت پر ساری نمازیں ادا کرتے بیجا گفتگو سے پرہیز کرتے اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی حمد و سنا میں مصروف رکھتے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ سیاہ موتی والی تسبیح ہوا کرتی تھی جسے وہ ہمیشہ پڑتے ہوئے نظر آتے چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو وہ مسجد میں داخل ہوئے نماز ادا کر کے مسجد میں ہی بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے انہیں تلاوت کرتے کرتے عشاء کی نماز ہو گئی انہوں نے نماز ادا کی اور نوافل میں مصروف ہو گئے ان کے پاس ایک نوجوان آ کر بیٹھا اور ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں اب شام سے یہی ہے میں اس گاؤں میں اجنبی ہوں تو سوچا آپ سے ایک گفتگو کرلوں ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے اس نوجوان نے بہت ہی موزز انداز میں کہا تھا اس کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تھا انہیں وہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے باپ سے کچھ لیا ہو نہ لیا ہو اپنی فطرت ہر عمل اپنی ماں کا پنایا تھا ویسا ہی تیز طرار مزاج بیجا بحث ہر ایک سے لڑائی اور مو ماری زبان ترازی اور دین سے دوری یہ سب ان کے بیٹے نے اپنی ماں سے وہ راست میں لیا تھا جس کا انہیں بہت افسوس رہتا تھا کہ ان کی بیوی اور اولاد دونوں ہی دین سے اتنا دور ہیں وہ ان سب کے لیے بے شمار دعائیں کرتے کہ اللہ انہیں راہ راست پر لے آئے ان کی دعاؤں کے اور فطرت کے برعکس ان کا بیٹا نکلا تھا انہوں نے تو شروع سے ہی نیکوں سالے اولاد کی دعا مانگی تھی وہ اس نوجوان سے باتوں میں مصروف ہو گئے تو کب رات کا دوسرا ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا انہوں نے اس نوجوان کو گھر چلنے کی دعوت دی اور اسے ساتھ گھر لے آئے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ساس اور بہو کے شور نے ان کا استقبال کیا لو جی اب ایک اور مہمان لے آئے اور مہمان خانہ صاف کروں میں مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ میں نکرانی کی طرح کام کرتی رہوں ان کی بہو ساری تمیزیں بلائے تاک رکھے ان پر چڑ پڑی بیٹا یہ مصافر ہے صبح ہی روانہ ہو جائے گا سسر نے بیچارگی سے کہا انہیں اپنی بیزتی کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ کسی انجان مہمان کے سامنے بھی ان کی عزت کا لحاظ نہ رکھا ان کا تو اچھا بننے کا ڈراما ہی نہیں ختم ہوتا تاکہ لوگوں کو لگے یہ بہت اچھے ہیں اور ایک ہمی بورے ہیں ہم میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں لے جائیں اپنے مہمان کو مہمان خانے میں ساس نے گسی سے کہا تو اس کی سسر اپنے مہمان کو لیے مہمان خانے میں آ کے اور پھر خود سے ہی کھانا گرم کر کے اس نوجوان مہمان کو پیش کیا پھر وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس ہی بیٹھے رہے پھر جب فجر کی صدایں بلند ہوئیں تو وہ اپنے مہمان کو لیے محجر چلے گئے پھر اپنے مہمان کو خیر آباد کہا اگلے روز ہی پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ پینٹسٹس سالہ سسر گھر سے فرار ہو گیا سب بھی اس کے سسر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے کسی کو یقین آیا کہ اتنے اچھے اخلاق کا انسان خود گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی لیکن کیا وجہ تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا پھر اس شخص کے بیٹے نے پولیس میں اطلاع دی تو پولیس نے کاروائی شروع کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کہاں گئے سب کے سب پڑھشان تھے ان کی بیوی جو چوبیس گھنٹے انہیں باتیں سناتے نہ تھکتی تھی آج ان کے لئے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی ان کا بیٹا بھی اور اشان سا ہر جگہ انہیں تلاش کر رہا تھا ان کی بہو نے گاؤں کے سب بچوں کو کھانا کھلا کر دعائیں کروائیں تھی لیکن اس کے سسر کا کہیں اتا پتا نہ تھا گھر میں ہر وقت عجیب سی خاموشی چھائی رہتی جان پہچان کے لوگ ان کی واپسی کا معلوم کرنے آئے دن بڑ چکر لگاتے رہے ساس کا رو رو کر بھرا حال تھا بہو بھی کبھی اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی تو کبھی ساس کو چھپ کرواتی ان کی بہو کو بھی اپنے رویے پر شمندگی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ان کے دل میں بیٹھ گی تھی وہ اپنے رویے پر بہت ناتیم تھی اور اپنے سسر کی خیر و آفیت سے دربافسی کی دعائیں مانگ رہی تھی تاکہ ان سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگ سکے اس کی وجہ سے اس کے سسر کا بہت دل دکھا تھا جس بات کا احساس اسے اب بہو رہا تھا لیکن وقت گزرنے کے بعد احساس ہو تو کیا فائدہ اسے جب اپنی گلتی کا احساس ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی اس کے سسر وہاں موجود نہیں تھے جن سے وہ معافی مانگ دی پولیس انہیں ڈونٹ رہی تھی پولیس نے گاؤں کے مردان خانے میں بھی سب سے پوچھتا چکی لیکن سب بے سوٹ تھا کہیں سے بھی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہ وہ کہاں تھے اور کیوں گھر چھوڑ گئے تھے اور پھر ایک دن ان کی بہو اس کی ساس اور شوہر سین میں رکھی چار پہ اپر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستہ گئی اس کے شوہر نے دروازے پر جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ پولیس آئی ہے اور پھر پولیس نے اس کے سسر کے متعلق جو بات بتائی وہ حیران کن تھی اسے اپنے سسر سے کبھی یہ امید نہیں تھی یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے سب کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا سب مجسمہ حیرت بنے پولیس انسپیکٹر کی بات سن رہے تھے تمہارے اببہ نے شادی کر لی ہے اب تک ذرائے سے اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہاں ہے کس کے ساتھ ہیں باگ کر شادی کیوں کی کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا یہ سب تم معلوم نہیں چل سکا ہے باقی یہ اب لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے کیونکہ جب ہمیں گمشدہ آدمی کو ڈونڈنے کا کہا تھا وہ تو کبھی گم ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی مرضی سے گھر سے فرار ہو کر شادی کی تھی اس لیے اب اس واقعے کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اب آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے جسے چاہیں حل کریں پولیس انسپیکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا اور وہ لوگ چلے گئے ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی ساس کو سہارا دے کر سہن میں رکھی چار پی پپ بٹھایا وہ پانی لے کر آئی یہ سب کیا ہو گیا اس کی ساس نے اپنا سر تھامے بیبسی سے کہا اممہ حوصلہ رکھیں ان کی بہو نے انہیں پانی پلاتے ہوئے کہا اممہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا اببہ کو اتنا مچ ستایا کرو دیکھ لیا نتیجہ بیٹے نے گسے سے کہا کیا ہو گیا اممہ پہلے ہی پریشان ہے اور آپ اور وہ گسہ کر رہے ہیں بہو نے اپنے شہر کو سمجھاتے ہوئے کہا اببہ کو شرم نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے اس شخص کے بیٹے نے گسے کے عالم میں گھر میں چکر کاٹتے ہوئے کہا اب جو اونا تھا ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچیں بہو نے آہستی سے کہا صحیح کہہ رہی ہے بہو ساس نے بھی ہامے ہامل آئی کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے 65 سالہ سسر نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ابھی کیوں اٹھایا تھا اب کیا کر سکتے ہیں نئی نویلی اممہ کے آنے کے لیے استقبال کی تیاری کرنے سے تو رہا میں کچھ شخص کے بیٹے نے گسے سے کہا اور گھر سے چلا گیا یہ بات بھی جنگل کیا کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گی تھی کہ 65 سالہ آدمی نے گھر سے باگ کر شادی کر لی ہے پورے گاؤں میں ان کی بہت بیزتی ہو رہی تھی کچھ لوگ کہتے کہ اس کے گھر والوں کو علم ہوگا وہ شخص کی شادی کا تب ہی اسے گھر سے نکال دیا اور پھر یہ ڈرومہ رچایا تھا تاکہ سب سمجھیں کہ یہ لوگ اس شخص کے لیے بہت پریشان ہیں تو کچھ لوگ کہتے کہ ساس تو تیز تھی ہی بہو آئی وہ بھی سونے پر سوہا گا اس لیے سسر گھر چھوڑ کر چلا گیا تو کچھ لوگ کیا کہتے گھرز جتنے مو اتنی ہی باتیں اور ان سب باتوں سے تنگ آگی تھی جب بھی لوگ یہ باتیں سنتے کہ اس کے سسر نے گھر سے با کر شادی کر لی تو اس کی سہلیاں اس کا مزاق بناتی اس پر ہنستی تھی لیکن اسے اب تک یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کے سسر جو اتنے نیک و شریف انسان تھے انہوں نے گھر سے با کر شادی کیسے کر لی لوگوں کے تمثل ہراتے لہجوں سے وہ بہت پریشان آگی تھی اس نے اس معاملے کی تحت تک جانے کا ارادہ کیا وہ لڑکی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے سسر نے واقعی با کر شادی کیا ہے یا کوئی اور ماجرہ ہے اس لڑکی نے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی اس لڑکی نے اپنے سسر کے دوستوں سے پوچھا دونوں نے بتایا کہ اس شخص نے کبھی ان کے سامنے دوسری شادی یا کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا وہ تو کبھی کہتا ہی نہیں تھا کہ دوسری شادی کے لیے نجانک ایسے اچانک سے اسے دوسری شادی کرنے کا بوت سوار ہوا جو اس نے شادی کر لی اسے اپنے سسر کے دوستوں سے کچھ خاص معلومات نہیں ملی تھی اس نے اپنے سسر کے ہر جاننے والے سے معلومات لی لیکن سب بے سوت تھا وہ لڑکی جان نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سسر نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی یا کچھ اور بات تھی جس سے وہ سب بے خبر تھے لیکن ایک دن وہ اپنی ساس کے ساتھ سہر میں رکھی چار پرے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازہ بجا اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی سامنے اس کے سسر کھڑے ہوئے تھے اس نے انہیں اندر آنے کا کہا تو وہ اندر آکے وہ جلدی سے باگ دی ان کے لیے پانی لائے اس کے سسر نے بتانا شروع کیا تو وہ سب دھنگ رہ گئے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے پروس میں رہتی لڑکی سے کافی عرصے سے باتچت میں تھے ایک دن جب ان کے ساتھ آئے انہیں انجان میمان کے سامنے بیزدی کی وہ بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے یہ بات اس لڑکی کو بتائی تو لڑکی نے کہا کہ ہم یہاں سے باگ کر شادی کر لیتے ہیں پھر وہ دونوں گھر سے باگ کر شہر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نکاح کر لیا لیکن وہ لڑکی بہت لالچی تھی دھڑکی نے جب شادی کی تو سسر جتنے بھی پیسے لے کر گئے تھے وہ سب پیسے انہوں نے اس کے اوپر خرچ کر دیئے تھے اس کے بعد جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ لڑکی اپنے راستے چل دی اور اس کے سسر کو اپنی کیگی گلتی پر بہت ندامت تھی اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی سے بھی معافی مانگی بعد میں پتا چلا وہ لڑکی تو اور وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی وہ لڑکی واپس گھر نہیں آئی تھی اور سسر سے نکاح کر کے باگی تھی اس لیے پینٹسٹ سالہ سسر پر کیس بن گیا بعد میں پولیس نے جانچ پرتال کی تو معلوم ہوا وہ لڑکی پہلے سے ہی خفیہ نکاح کر چکی تھی لیکن اس کے شوہر نے گسے میں اسے تلاق دے دی تھی اور اس نے سسر کے ساتھ چکر چلانے کا ناٹک کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے نکاح کر کے حلالہ کر لیا تھا اس لڑکی کو پولیس نے پکڑ کر اس کے گھر والوں کے حوالے کیا کہ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا اس میں قصور سراسر اس گھر کی خاتین کا تھا اگر وہ اتفاق سے رہتی اور گھر کا محول خراب نہ کرتی تو وہ شخص کبھی باگ کر شادی کرنے جیسا قدم نہ اٹھاتا اسے بھی اپنی گلتی کا احساس تھا وہ اپنے کیے پرشن ملتا تھا آپ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں پینٹسٹ سالہ سسر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی اتنی ہی گلتی تھی تو ہماری سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسے ہی سبق ہم اس کہانیے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگے بان